مدن موہن کے سنگیت کی وشیشتہ یہ تھی کہ انہوں نے بھارتیہ اور پشچمی شاستریہ سنگیت کو ہندی فلمی گیت کی ایک نئی شیلی میں ڈھالنے کی پوری کوشش کی ان کے پاس بھارتیہ شاستریہ دھنوں کی باریکیوں کو جاننے کی گہری اور سمویدن شیلک شمتہ تھی آئیے دیکھتے ہیں ان کے دس بہت خوبصورت گیت پہلا گیت ہے ہو کے مجبور مجھے اس نے بھولایا ہوگا جو تھا فلم حقیقت کا یہ گیت لکھا تھا کیفی آزمی نے یہ گانا ایک ماتر ایسا گانا ہے جس میں چار ٹاپ میل پلی بیک سنگرز رفی تلت منہ ڈے اور بھوپندر نے ایک ساتھ اپنی آواج دی ہے مانا جاتا ہے کہ یہ گانا بولی وڈ کی ایک اور ہٹ فلم بورڈر کے گانے سندے سے آتے ہیں کہ بننے میں یوز ہوا ہے اس فلم کا ہر گانا اپنے آپ میں خوبصورت ہے جیسے کی کر چلے ہم فدہ جانو تنساتھیوں مستی میں چھیڑ کے ترانا اور ذرا سی آہٹ ہوتی ہے دوسرا گیت ہے لگ جا گلے کے پھر یہ حسین رات ہو نہ ہو جو تھا فلم وہ کون تھی کا یہ ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہے جس میں مدن موہن کا منتر مگد کر دینے والا سنگیت اور لطا کی سندر آواز ہے اس فلم میں لطا نے دو اور گیت گائے ہیں جو ہیں نینہ بر سے رمجم رمجم اور جو ہم نے داستان اپنی سنائی جو آج بھی لوگ بڑے چھاو سے سنتے ہیں اس گیت کے علاوہ اس میں ساتھنا اور منوج کمار کی کیمسٹری بہت ہی خوبصورت لگتی ہے تیسرا گیت ہے میں تو تم سنگ نین ملا کے جو تھا فلم منمو جی کا میں تو تم سنگ نین ملا کے یہ گیت لکھا تھا راج اندر کرشن نے مدن موہن نے کیا خوبصورت اس گیت کو کمپوز کیا ہے اور لطا جی نے ایک ایک ایموشنز جو اس گیت میں ڈالے ہیں وہ شبدوں سے پرے ہیں چوتھا گیت ہے نینوں میں بدرہ چھائے جو تھا فلم میرا سایا یہ گیت بہت شانت اور شیطل ہے لیکن ساتھ ساتھ یہ آپ کے رونگٹے بھی کھڑے کر سکتا ہے یہ گیت شروع ہوتا ہے گٹار کی دھن کے ساتھ جو کانوں میں مٹھاس گھولتا ہے اور شروع سے لاسٹ تک یہ گیت آپ کو باندھے رکھتا ہے مدن موہن کا سنگیت اور لطا جی کی آواز آپ کو سورگ سا آنند دلانے کے لیے کافی ہے پانچوہ گیت ہے تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے جو تھا فلم چراغ کا اس گیت کو لکھا تھا مجروح سلطانپوری نے اور آواز ہے رفی صاحب کی آئیے چلتے ہیں اگلے گیت کی طرف چھٹا گیت ہے بیتاب دل کی تمنہ یہی ہے جو تھا فلم ہستے زخم کا اس گیت کو لکھا تھا کیفی آزمی نے اور آواز ہے لطا جی کی کیفی آزمی صاحب مدن موہن صاحب اور لطا جی کی عمر رچنا بس گانا سنیں سمجھیں اور انبھو کریں ساتھوان گیت ہے تیرے پاس آکے میرا وقت گزر جاتا ہے جو تھا فلم نیلا آکاش کا اس گیت کو لکھا تھا راجہ مہندی علی خان نے اور آواز دی ہے رفی صاحب اور آشا بھوصلے نے یہ گیت فلم آیا گیا ہے دھرمیندر اور مالا سنہا کے اوپر آٹھوان گیت ہے ہر کوئی چاہتا ہے ایک مٹھی آسمان جو تھا فلم ایک مٹھی آسمان کا اس گیت کو لکھا تھا اندیور نے اور آواز دی ہے کشور کمار نے نوان گیت ہے یہ دنیا یہ محفل میرے کام کی نہیں جو تھا فلم ہیر رانجہ کا یہ گیت لکھا تھا کیفی آزمی نے اور آواز دی ہے رفی صاحب نے یہ گیت بھارتی سنگیت کے اتحاس میں ایک وشیش مہتو رکھتا ہے اور اس نے انگینت شروطاؤں کے جیون کو پرہاویت کیا ہے یہ گیت جیون کے سار اور جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کی کشن بھنگورتا کو خوبصورتی سے ویکت کرتا ہے دسوان اور آخری گیت ہے دو پل رکا جو تھا فلم ویر زارہ کا سال دوہزار چار میں مدن مہن کے بیٹے سنجیف کوہلی نے مدن مہن جی کی کچھ پرانی پڑی ہوئی دھنوں کو فلم ویر زارہ کے سبھی گانوں میں استعمال کیا ان گانوں کو لکھا تھا جاوید اختر نے اور ایک بار پھر سے لطا جی کو بلائی گیا جنہوں نے اس فلم کے زیادہ تر گیتوں میں اپنی آواز دی تھی مدن مہن دوارہ تیس سال پہلے کمپوز کی گئی دھنوں کو آج بھی لوگوں نے بڑے دل سے سنا اور پسند کیا آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے سبھی گانوں کی کچھ چھلک موسیقی موسیقی اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ ایسے ہی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں